سر پہلے تو thank you very much for joining us اور پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ competition کو کس طرح سے define کرتے ہیں اور ایک entrepreneur کے لیے competition کو سمجھنا کتنا ضروری ہے اور ان بہت شکریہ آپ کے آنے کا یہ سوال بھی پوچھنے کا competition تو اس کی بات میں بعد میں کرتا ہوں پہلے تو شروع کرتے ہیں entrepreneurship سے کہ جب بھی کوئی شخص market میں کوئی اپنا product لے کے آتا ہے تو اکثر وہ پہلا product نہیں ہوتا اسی طرح کا کام یا کوئی کراچی میں کر رہا ہوگا یا کوئی ملتان میں کر رہا ہوگا یا پشاور میں اسلامباد میں کر رہا ہوگا اور اس کو دیکھ کے وہ شخص آیا ہوگا کہ میں اس کو لاہور میں کرتا ہوں اور وہ وہاں پہ اس کو کام کو شروع کرے گا جس طرح اس نے کسی کو دیکھ کے یہ کام کیا ہے اس طرح سے اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو دیکھ کے اور لوگ بھی وہ والا کام شروع کر دیں گے جب وہ اور لوگ بھی کام شروع کر دیں گے تو ان کو competition کرتے ہیں اور یہ natural ہے کوئی شخص بھی دنیا میں جب تک کہ وہ اس کی intellectual property کے rights نہ دے لے وہ کبھی بھی اکیلہ نہیں ہو سکتا دنیا میں کام کرنے والا اس کا کوئی نہ کوئی competitor دنیا میں کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوا ہے اور ہر competitor جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ سب سے lucrative market کونسی ہے سب سے اچھی market کونسی ہے اور اس market کی طرف جہاں پہ وہ بہتر ہونے لگتا ہے وہاں خود وہ خود کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے میں آپ کو اپنی ایک سٹوری سناتا ہوں 1978 میں ہم نے پلاسٹک کی چپلیں بنانی شروع کی فوم کی پلاسٹک کی چپل تھی پی وی سی کے اندر بنانی شروع کی اور اس وقت صرف ایک کمپنی اور تھی جو سوفٹی کے نام پہ بناتی تھی اور ایک ہمارے تھی کمپنی جو کہ راوی کے نام پہ بناتی تھی میں انجنئر تھا اپنی مشینوں کو اچھا سمجھتا تھا اپنے product کو اچھا سمجھتا تھا موڈز کو اچھا سمجھتا تھا پلاسٹک کو سمجھتا تھا تو ہماری quality ان سے بہت بہتر ہو گئی اور میرے پاس اتنی demand آتی تھی کہ ہم چوبیس گھنٹے چلاتے تھے مشینیں اپنی اور ہم demand نہیں تھے پوری کر سکتے 1982 چار سال کے اندر اندر صرف لاہور میں پانچ سو فیکٹریاں لگ گئیں جو کہ یہی product بناتی تھی اس competition کیا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کی ضرورت پوری ہونی شروع ہو گئے نقصان یہ ہوا کہ price کا competition شروع ہو گیا جب price کا competition شروع ہوا تو لوگوں نے proper PVC یا جو نیچرل PVC ہے اس کو استعمال کرنے کے بجائے انہوں نے scrap استعمال کرنا شروع کر دیا جب scrap استعمال کیا تو قیمتیں نیچے آنی شروع ہو گئیں اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر مٹی ڈالنی شروع کر دی تو قیمتیں آنی چاہنی شروع ہو گئیں ایک وقت یہ آ گیا کہ جتنے کا میرا raw material تھا اتنے کی میری چپل بکھنی شروع ہو گئے اور میری company کو بہت زیادہ نقصان ہونا شروع ہو گیا وہ وقت تھا ہے فیصلہ کرنے کا فیصلہ یہ تھا کہ کیا ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کرتے رہے ہیں اور اس میں ہم بھی مٹی ڈالنی شروع کر دیں اور scrap استعمال کرنا شروع کر دیں یا کہ ہم کوئی اور راستہ ڈھونڈے آپ اب میری جو line تھی وہ plastic چپل نہیں تھی میری line plastic اور چپل صرف ایک product تھا اس میں سے جب یہ بات کی سمجھ آ گئی کہ میری line plastic ہے تو ہم نے یہ تیہ کیا کہ ہم نے کباریہ کا کام نہیں کرنا کیونکہ کباریہ کی ذہنیت ایک دفعہ آپ کی ہو جائے اور آپ گھٹیاں مال ایک دفعہ بنانا شروع کر دیں تو آپ ساری عمر گھٹیاں مال ہی بناتے رہتے ہیں کیونکہ آپ کی برینڈنگ ہو جاتی ہے کہ یہ شخص یا یہ کمپنی یہ گھٹیاں مال بناتا ہے پھر دوبارہ آپ نے آپ کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ہم نے یہ تیہ کیا کہ ہم رہیں گے تو پلاسٹکی فیلڈ میں لیکن چپلے مرانی بن کر دیں اس وقت آٹو پارٹس شروع ہو رہے تھے اور ملر ٹریکٹر کے آرڈر آنے شروع ہوئے اور الگازی ٹریکٹر کے آرڈر آنے شروع ہوئے اس کے بعد پاک سزوکی آگئی پھر اس کے بعد انڈس موٹر آگئی پھر ہونڈا آگئی ہم نے ان کے پرزے بنانے شروع کر دی ہے پلاسٹک میں اور آج اللہ کا کرم ہے ہم پہ کہ ایک چھوٹی سی کمپنی جو اس وقت ہم نے شروع کی تھی وہ آج لسٹیڈ ہے سٹاک ایکشنج کے اوپر اور یہ ہر شخص کر سکتا ہے جب تک کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ کمپنیشن اصل میں ہے کیا کیا کمپنیشن پلاسٹک کا ہے کہ پلاسٹک کی چپل کا ہے جب آپ انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے راستے اس کے مطابق بنانے شروع کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے جاتا ہے اب کمپنیشن ہوتا کیا ہے کمپنیشن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو تقریباً وہی کام کر رہے ہیں اور میں نے لفظ تقریباً جان بوجھ کے استعمال کیا جو تقریباً وہی کام کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں اور آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ سارے آپ کے کمپیٹر ہیں حالانکہ وہ آپ کے کمپیٹر نہیں ہوتے ہیں اگر سبزی بیچنے والا ہے اور ایک ریڈی والا ہے جو سبزی بیچ رہا ہے اور ایک دپارٹمنٹل سٹور ہے جو کہ سبزی بیچ رہا ہے کیا ان کا کمپیٹیشن ہے آپ اس میں حالانکہ وہ بیج رہے ہیں ریڈی والے کا کمپیٹیشن ہے جب وہ ایک چاک میں جا کے کھڑا ہوتا ہے اور وہاں پہ پچیس ریڈی والے اور ہوتے ہیں تو اس کا کامپیٹیشن وہ پچیس ریڈی والے ہیں وہ میٹرو والا یا الفتہ والا یا وہ لوگ اس کے کامپیٹیشن نہیں ہیں تو کامپیٹیشن کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اسی طرح سے پرائس ہی واحد چیز نہیں ہوتی جو کامپیٹیشن ہوتا ہے کامپیٹیشن کے اندر پورا سروس پیکیج کسٹمر ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے میں اب ٹی وی لے کے آؤں امپورٹ کروں اور میں ٹی وی بھیجنے شروع کر دوں اور میں اس کی سروس نہ دوں میرے مقابلے میں ایک لوکل کمپنی ہے پیل ہے یا کوئی اور کمپنی ہے جو کہ اس کی تین سال تک سروس بھی دیتی ہے جو اس کو لک آفٹر کرتی ہے جو اس کے موڈل چینج کرتی ہے جو اس کے اندر آکے سافٹوئر ایڈ کرتی ہے کچھ اور کرتی ہے میرا ان کا کیا مقابلہ ہوگا میں کچھ مہینے امپورٹ کرتا رہوں گا اس کے بعد جب میرے ایک پروڈیٹ کی کمپلینٹ آئے گی تو کمپلینٹ آ کے جب گھاگ میری دکان پر آئے گا میں کہوں گا یار میں نے تو امپورٹ کیا تھا میرے پاس تو کوئی وسائل نہیں ہے تمہیں سروس دینے کے تو میرا کام آشتہ اس طرح بند ہو جائے گا سو کسٹمر ہمیشہ سروس پیکیج ڈھونڈ رہا ہوتا ہے وہ پروڈیٹ نہیں ڈھونڈ رہا ہوتا یہ جو سیکنڈ اینڈ کاریں جب آنی شروع ہوئیں تو لوگوں نے شاک شاک میں بہت زاری سیکنڈ اینڈ کاریں خریب لیں پر ان کاروں کے ساتھ پھر ہوا کیا جب وہ پہلی دفعہ خراب ہوئیں اور وہ پرزا لینے گیا تو پتہ لگا کہ یہاں سے تو پرزا ملتا ہی نہیں ہے تو دبائی سے منگوانا پڑے گا یا جبان سے منگوانا پڑے گا اس لیے جب بھی آپ اپنا بزنس موڈل بنائیں اس کے اندر کمپلیٹ سروس پیکیج کو ڈیفائن کریں کہ آپ صرف پروڈکٹ نہیں دیں گے اس کے علاوہ سروس کیا کیا دیں گے اس سروس پیکیج کے اندر ٹری مرتبہ ایمیج بھی ہوتا ہے مثلا میں ایک بہت مہنگی گھڑی خریدتا ہوں اس نے ساری عمر خراب نہیں ہونا لیکن وہ ہے پانچ لاک روپے کی آٹھ لاک روپے کی دس لاک روپے کی وہ آدمی جو خرید رہا ہوتا ہے وہ اس کے ایمیج کے لیے خرید رہا ہوتا ہے وہ ٹائم دیکھنے کے لیے نہیں خرید رہا ہوتا ہے اور یہ بھی کچھ لوگ کی ضرورت ہے کہ ان کا ایمیج ہے یا جو ان کی مارک جو سوسائیٹی کے اندر جس طرح سے ان کو دیکھا جاتا ہے وہ ایسا دیکھا جائے جیسے وہ باقیوں سے آلہ ہیں یا زیادہ امیر ہیں یا کچھ اور ہیں تو وہ اس کے سن کے بڑی گاڑی بھی لوگ اسی لیے لیتے ہیں اور گھڑیاں بھی اسی لیے لیتے ہیں اور مہنگے کپڑے بھی اسی لیے پہنتے ہیں کئی دو لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ان کا ٹائم بھی لگا ہوتا ہے وہ ٹائم بھی نہیں اتارتے ہیں صرف امپریس کرنے کے لیے کہ یہ ٹائم کی وجہ سے وہ کوٹ خریدا ہوتا ہے کوٹ ویسے نہیں ورنہ انہوں نے خریدنا تھا سو ہر طبقے کی ایک ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنا جو ہے وہ انٹرپنور کا کام ہے اور جتنے زیادہ لوگ اس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں ہر شخص ایک مختلف طرح سے اس کو پورا کر رہا ہوتا ہے اب جو سرویس پیکیج ویوز کا ہے وہ پیل کا نہیں ہے جو پیل کر رہا ہے وہ ڈالنس ویسے نہیں کر رہا ان سب کے اپنے اپنے سرویس پیکیج ہیں اور اسی لیے یہ اپنی اپنی فیڈ میں کامیاب ہیں اگر یہ بالکل اگزیکلی برابر ہوتے نا تو پھر پر پرائیس پہ کامپنیشن ہو رہا ہوتا ہے سر آپ کے ڈسکشن سے ایک اور ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ ویلیو کس طرح سے آپ ڈیفائن کرتے ہیں اور چاہے وہ بزنس موڈل کی ہو چاہے پرادک کی ہو اور چاہے مارکٹ کے اندر اپنی برانڈ ویلیو ہو سو ویلیو کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اور انٹرپنیور کے لیے کتنا ضروری ہے ویلیو کو سمجھنا دیکھیں جو انٹرپنور ہمارے نئے آنے والے ہوتے ہیں ان کو یہ ٹیکنیکل باتوں کا نہیں پتا ہوتا سو پریکٹیکل باتیں کرتے ہیں میں آپ کو تھیوری کے بارے میں زیادہ نہیں بتاؤں گا وہ آپ ان کو خود بتا دیجئے گا جو پریکٹیکل باتیں وہ یہ ہیں کہ میں چپل بیجنا چاہتا ہوں اب میں چپل لیبرٹی مارکٹ میں بھی بیج سکتا ہوں میں چپل ساندھے میں بھی جا کے بیج سکتا ہوں میں شالمی میں بھی بیج سکتا ہوں شدرے میں بھی بیج سکتا ہوں میں مرید کے جا کے بیج سکتا ہوں میں گجرانوالا جا کے بیش سکتا ہوں ہر جگہ پہ چپل خریدنے والوں کی آمدن فرق ہے اگر آپ جہاں پہ آمدن کم ہیں لوگوں کی وہاں بہت مہنگی چیز لے کے جائیں گے تو نہیں بکے گی جہاں پہ آمدن بہت اچھی ہے لوگوں کی وہاں بہت سستی چیز لے کے چلی جائیں گے تو وہ بھی نہیں بکے گی تو آپ کو میچ کرنا پڑتا ہے اپنے کسٹمر کی ضرورت سے اور ان کی خوشحالی سے مرسیڈیز کار اب کہاں پہ بکے گی اور سزوکی گاڑی کہاں پہ بکے گی ایک ہی جگہ پہ دونوں چیزیں نہیں بکتی ہیں جہاں پہ مرسیڈیز بکنے والی جو جگہ ہیں وہ کنٹورمنٹ ہو سکتا ہے وہ ڈیفینس سوسائیٹی ہو سکتی ہے وہ گلبرگ ہو سکتا ہے وہ کچھ اور ہوگا اب مرسیڈیز لے کے شالمی میں تو کوئی نہیں بیٹھے گا اس کی تو گلی کے اندر مرسیڈیز پارک بھی نہیں ہو سکتی ہے تو جو مرسیڈیز بیٹھنے والا ہے وہ در جائے گا نا اسی طرح سے جو چھوٹی گاڑیاں ہیں پک اپ ہیں وین ہے ہر چیز کی اپنی اپنی ضرورت ہے اور وہ کسٹمر کو خود ڈیفائن کرنا پڑتا ہے یا دیکھنا پڑتا ہے کہ اس علاقے میں جہاں میں کاروبار کر رہا ہوں اس علاقے میں لوگوں کی کیا ضرورت ہے اچھا اس کے لئے ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں اب میں ایک ایسا پروڈکٹ بناتا ہوں جو میں سارے پاکستان میں بیچنا چاہتا ہوں اب ضروری نہیں ہے کہ جو میں چیز پاکستان میں بیچنا چاہتا ہوں جس کوالٹی کی چیز بنا کے بیچنا چاہتا ہوں جس قیمت میں بیچنا چاہتا ہوں وہ کوالٹی امریکہ میں بھی ایکسپٹیبل ہوگی وہ یورپ میں ایکسپٹیبل ہوگی یا جپان میں ایکسپٹیبل ہوگی وہ شاید سری لنکا میں ایکسپٹیبل ہو وہ شاید بنگلہ دیش میں ایکسپٹیبل ہو شاید افریقہ کے کچھ ملکوں میں ایکسپٹیبل ہو کل ایک صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے جو کہ آٹو پارٹس ایکسپورٹ کرتے تو میں نے ان سے سپیسیفکلی پوچھا کہ یار تمہاری مارکٹ کس کس ملک میں اور اس نے کہا کہ جی میں افریقہ میں بیجتا ہوں اور میں ایشیا کے چند ملکوں میں بیجتا ہوں میں نے کہا یہ جو یورپ کے ملک ہیں وہاں بھی کیوں نہیں جا کے بیجتے ہیں کہتے ہیں ان کی قوالیٹی ریکوائمنٹ بہت زیادہ ہے اور وہ ہمارے جو لوکل مینفیکٹرز ہیں اس قوالیٹی کی چیز نہیں بناتے ہیں اب یہ بھی میچنگ کرنی پڑتی ہے کہ آپ نے کیا چیز بیچنی ہے کس قیمت پہ بیچنی ہے اور کس علاقے کے اندر جا کے وہ بکھ سکتی ہے اور یہاں پہ آکے پھر آپ کو ہر علاقے میں ایک نیا کامپوٹیشن ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ جو میں امریکہ میں جب کوئی چیز بیچوں گا تو وہی کامپوٹیشن یورپ میں بھی ہوگا اور وہی کامپوٹیشن جپان میں ہوگا وہی آسٹریلیا میں ہوگا تو یہ ہمیں ہر ملک اور ہر علاقے کے لحاظ سے جا کے خود مارکٹ سروے کرنا پڑتا ہے کئی پہ بھی مال بیچنے سے پہلے وہاں پہ جا کے سڑکوں پہ پیدل چلنا شروع کر دیں آپ کو پہلے تو یہ نظر آئے گا کہ لوگوں نے کپڑے کس طرح کے پہنے ہوئے ہیں اگر تو بڑے خوبصورت زبردست مہنگے کپڑے پہنے میں ہیں تو وہاں ایک اور مارکٹ ہے اگر وہ اتنے صاف ستھرے نہیں ہیں اور گندے کپڑے ہیں یا لوگ پیدل زیادہ چل رہے ہیں اور گاڑیوں میں نہیں ہیں یا لوگ مورسائکلوں پہ زیادہ چل رہے ہیں لکشوں پہ نہیں چل رہے ہیں تو جس طرح کی مارکٹ ہے پھر وہ کلر کون سے استعمال کر رہے ہیں آپ کو وہاں جاتی نظر آ جائے گا کہ یہاں پہ یہ سفید رنگ کے کپڑے زیادہ بکھتے ہیں یا نیلے رنگ کے زیادہ بکھتے ہیں یا ہرے رنگ کے بکھتے ہیں یا اورنج رنگ کے زیادہ بکھتے ہیں آپ کو اپنی پرادک کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے اس مارکٹ کے لیے اور جب وہ وہاں پہ جائیں گے تو وہ کامیابی طبی ہوگی اگر وہاں کی ضرورت کے مطابق وہاں کی ٹیسٹ کے مطابق اور وہاں کے قیمت کے میار کے مطابق آپ پرادک بیچیں یہ ہے سیدھا سیدھا فارمول سو اس کے اندر نہ ویلیو کی بات کر رہا ہوں نہ ویلیو کرو کی بات کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ جا کے گاہ کو دیکھو گاہ کی ضرورت کیا ہے اس کو پورا کرو سارا کچھ خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا پھر پڑے لکھے روگ رکھ لے وہ تمہیں سمجھا دیں کہ تم نے کیا کیا سر انٹرنیشنلائزیشن بہت ہو رہی ہے پاکستان کے اندر لوکل اونٹرپنورز بات کی بہت شکایت کرتے ہیں کہ انٹرنیشنلائزیشن کی وجہ سے جو پرادکٹس اب باہر سے امپورٹ ہو کے پاکستان میں آرین کی قولیٹی بہت بہتر آئی ان کی کاؤس بہت کم ہے سو کم پرائس مل جاتی اور کامپیٹیشن بڑھ گیا ان کے لئے آپ کی نظر میں ایک کامپیٹیشن ہیلڈی ہے اور اس کامپیٹیشن کو ایک لوکل اونٹرپنور کس طرح سے بیٹ کر سکتا ہے یہ جو انٹرنیشنلائزیشن پاکستان کی ہونی شروع ہوئی ہے یہ ہوئی ہے جب ہم نے ایف ٹی اے سائن کرنے شروع کیا ہم نے سب سے پہلے چینہ سے شروع ہوئے سرب لنکا سے ہم نے کیا اب انڈونیشیا کیا ہے اب تھائی لینڈ کے ساتھ ہو جائے گا ایران کے ساتھ بات ہو رہی ہے ٹلکی کے ساتھ بہو رہی ہے جب ہم اس کو انٹرنیشنلائزیشن کی بات کرنے لگتے ہیں تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان ملکوں کی مال بیچنے کے جتنے کے ہم یہاں پہ قابل ہیں اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم ان ملکوں میں بھی اتنے قابل ہو گئے ہیں کہ ہم اگر چاہیں تو یہاں سے اٹھا کے ان ملکوں میں بھی بیج سکتے ہیں یہ فری ٹریڈ ایگرمنٹ جو ہے یہ دونوں طرف چل رہا ہے کامپیٹیشن جو 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 یہاں پہ بڑھ رہا ہے تو تو ضرورت بڑھ رہی ہے کہ ہم اپنے والیوم کو بڑھا کریں اگر تو ہم تھوڑے والیوم کی پروڈکشن یا ایک چھوٹی دکان سے ہم نے کام کرنا ہے تو یہ کامپیٹیشن ہمیں دبا دے گا اگر آج ہم ایک لاکھ رویے کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں اگلے سال دو لاکھ کا کرنا ہے اس کے اگلے سال چار لاکھ کا کرنا ہے اس کے اگلے سال آٹھ لاکھ کا کرنا ہے اگر ہم نے اس کامپیٹیشن سے کو برداشت کرنا ہے تو اگر آپ چار سال کے بعد بھی لاکھ کے ہوں گے تو وہ جو کمپنیاں بڑی ہو جائیں گی وہ آپ کو گنجائش نہیں دیں گی سو اپرچونٹی یہ ہے کہ مارکٹ بہت بڑی ہو رہی ہے اب یہ صرف پاکستان کی مارکٹ نہیں ہے یہ اب ساری دنیا کی مارکٹ ہے جو آپ کے لئے بھی اوپن ہو رہی ہے اب آپ خود کتنی تیزی سے آپ نے آپ کو بڑا کر سکتے ہیں یہ اب آپ کی قابلیت ہے جب آپ ان کو کورسز وغیرہ پڑھا رہے ہوں گے تو ان کو بریک ایون انیلسز بھی پڑھائیں گے بریک ایون کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتنی آپ سیل کریں تو آپ کے خرچیں نکلائیں گے اور اس کے لئے اتنا ایک مارجن چاہیے ہوتا ہے فرض کریں آپ نے سو مالٹے بھیجنے ہیں اور آپ کو دس روپے فی مالٹا بچتا ہے تو آپ کو ہزار روپے روز کا بچنا شروع ہو جائے گا اور اگر آپ کا خرچہ جو ہے وہ ہزار روپے ہی ہے روز کا تو پھر آپ کی آمدن کچھ نہیں ہوگی آپ صرف اپنا خرچہ پورا کر رہے ہوں گے تو یہ سو مالٹے جو ہیں آپ کے یہ آپ کا بریک ہی بن ہے اب جب دنیا کا کامپیٹشن آئے گا تو آپ دس روپے اوپر نہیں لے سکیں گے اب آپ کو پانچ روپے لینے پڑیں گے اوپر جب آپ پانچ روپے لیں گے تو پھر آپ کو سو مالٹے نہیں پھر آپ کو دو سو مالٹے بھیجنے پڑیں گے وہی ایک ہزار روپے اکٹھا کرنے کے لئے تو یہ جو انٹرنیشنلائزیشن ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ اب آپ کے اوپر ایک پریشر ہے کہ آپ نے آپ کو جتنی تیزی سے بڑا کر سکتے ہیں بڑا کریں اور جو جو آپ بڑا کرتے جائیں گے اب آپ کے پاس مارکٹ صرف پاکستان کی نہیں ہوگی آپ کے پاس بہت سے اور ملکوں کی بھی مارکٹ ہوگی سو یہ اب آپ دو سو بھیجنے کی روٹ نہیں ہے آپ دو ہزار بھیج سکتے ہیں آپ بیس ہزار بھیج سکتے ہیں آپ دو لاکھ مالٹے بھیج سکتے ہیں کیونکہ مارکٹ بہت بڑی ہو جائے گی اور اگر دو لاکھ مالٹوں کے اوپر اگر آپ کو پانچ روپے بھیجتے ہیں تو حساب تو لگائیں کتنے صفرے بن جاتے ہیں سو جو اگر منافع کمانا ہے تو سائز بڑا کرنا پڑے گا کامپٹیشن کو بیٹ کرنا ہے تو سائز بڑا کرنا پڑے گا اچھا یہ ہوگی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ایک انگریجی کا محورہ ہے quality precedes quantity جب آپ کی quality ٹھیک ہوگی تو آپ کی quantity خود بخود بڑھنی شروع ہو جائے گی اگر آپ گھٹیاں مالٹا لے کے بیٹھیں گے تو کبھی بھی آپ دو لاکھ مالٹے نہیں بیٹھ سکتے آپ کو بڑی اچھی quality کا مالٹا رکھنا پڑے گا تاکہ آپ دو لاکھ بیٹھیں پھر دو لاکھ ہے بیس لاکھ بھی بیٹھ سکتے سو جب تک آپ کی quality ٹھیک ہے آپ کی quantity خود بخود بڑی ہونے شروع ہو جائے گی جس دن آپ نے quality کو compromise کیا یا یہ کہا کہ آج یہ میرے خراب ہوئے ہیں میں کسی طرح سے گھاک کو بوری کے نیچے رکھ کے یہ نکال دوں اس کو تو جس وقت گھاک نے جا کے دیکھنا ہے نا کہ بوری کے نیچے سے چار مالٹے جو ہیں وہ خراب نکلے ہیں تو اگلی دن آپ کے پاس نہیں آئے گا وہ چار مالٹے پھیک دینے بہتر ہے تاکہ آپ بڑے ہو سکیں بجائے یہ کہ آپ وہ volume اپنا خراب کر بیٹھے ہیں اور اپنے مستقبل خراب کر بیٹھے ہیں ہر شخص اس دنیا میں اس شخص کو ڈھونڈتا ہے جس کے اوپر وہ اعتبار کر سکے باپ بیٹا کو چاہتا ہے کہ میں بیٹے پہ اعتبار کر سکوں خامن بیوی کے چاہتا ہے کہ اس پہ اعتبار کر سکے اسی طرح سے گھاک جو ہے وہ supplier ڈھونڈ رہا ہے جس پہ وہ اعتبار کر سکے جس کو جا کے کہے کہ مجھے سو مالٹے دے دو اور اس کو یقین ہو کہ اگر میں نے اس دکاندار سے لیا نا تو سو مالٹے خراب نہیں ہوں گے تو پھر دیکھیں وہ کتنے لوگوں کو بتاتا ہے اور کتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور volume آپ کا کیسے بتاتا ہے سو کاروبار کا طریقہ یہی ہے اور یہ برکت کا طریقہ بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ برکت سچائی کو دیتا ہے اپنے کاروبار میں جتنی سچائی رکھیں گے اتنا آپ کا کاروبار بہتر ہوگا یہ ہمارے رسول نے بھی کیا یہ بہت سے لوگوں نے کیا اور میں بہت چھوٹے level کے اوپر یہ میں نے بھی ٹیسٹ کر کے دیکھا ہے اور یہ trustworthiness جو ہے اس سے بہتر آپ کے پاس tool کوئی نہیں ہے اپنے کاروبار کو بڑھانے کا نظر اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے thank you very much for your time آپ نے time نکالا اور آپ ہمیشہ time نکالتے ہیں جب بھی میں آپ کو زحمت دیتا ہوں thank you so very much